دوستو نمشکار میں پھر آپ لوگ کا سامنے ایک بار پھر پندیت بریج بوشن شرما بریج فوچر پوئنٹ کے سو جنے سے میں آپ کو ایک ایسی انوکھی روک کی وشے میں ایک ویڈیو آج پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی ڈیمان کافی لمبے سمیہ سے میرے پاس آ رہی تھی اور آج کے ورطمان محول میں اس روک کی بارے میں ہر وقتی جانا چاہ رہا تھا دوستو آج ہارٹ اٹیک ہے ورطمان پدتی میں آج عمومن ہر پانچمہ آدمی اٹیک کے دوارہ سنساچ ہو جاتا ہے یا اسے پریشانی آ جاتی ہے آج میں اس کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں وزتار سے آپ کو آج برنن بتا ہوں گا دوستو اس کے بتانے سے پہلے میں آپ لوگ اسے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ میرے بریج فوچر پوائنٹ چینل کو سبکرائب کریں دوستو ماتر ایک قدم دور سو گھنٹے ماتر رہ گئے اور عشور نے چاہیا اگلی ویڈیو میں آپ کو سوچ نہ دوں گا کہ میں یوٹیوب سے جوٹ چکا ہوں گوگل سے جوٹ چکا ہوں دوستو اسے سبکرائب پڑیں لائک کریں یدی آپ میں سے کوئی ویوی ویکتی لوشو گریڈ کو سیکھنا چاہتا ہے ویدی کو سیکھنا چاہتا ہے اور ہم لوشو گریڈ کو ویدی کو آپس میں جوڑ کے بتاتے ہیں ان کے روگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے روگ کی اتفاقی کیوں ہوتی ہے تو آپ ایک بار مجھ سے فون پر بات کریں یا لنک کریں شاید میں آپ کو ایک بہت اچھا گیان دینے کا پیاس کروں گا اب میں آپ کو اس کنڈی کے بارے میں ہارٹ اٹیک کے بارے میں بستار سے پھرن کرتا ہوں دوستو یہ کنڈی ڈیٹو برت کیا ہے چودہ گیارہ انیس سو اٹالیس یہ ہارٹ اٹیک کی کنڈی ہے اس جاتک کی کنڈی میں دھنو لگن کی کنڈی ہے گرو لگن میں بیٹھے ہیں اور چندرمہ چوتھے استان پہ ہیں راہو پنچم استان پہ ہیں اور شنی نوم استان پہ ہیں شکر دس میں استان پہ ہیں سوریہ بودھ کیتو گیارہ میں استان پہ ہیں اور منگل بارہ میں استان پہ ہیں دوستو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے یہ تو کنڈی ہارٹ اٹیک کی ہے ہی ہے لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کے پیچھے کیا وجہ ہے ہارٹ اٹیک کے پیچھے سمی بڑا کاریا ہے سوریہ سوریہ پاپ گرہ سے پیڑیت ہو سوریہ نیچ کا ہو سوریہ راہو کیتو سے پیڑیت ہو سوریہ شنی سے پیڑیت ہو اگر سوریہ کسی بھی دشتی کون سے پیڑی تھے کونڈی کے اندر تو اس وقتی کو اٹیک ہونے کی سمبھاونا سینٹ پرسنٹ پائی جاتی ہے اس کا جیون بچے گا یہ نہیں بچے گا یہ الگ وشے ہے لیکن اٹیک کی سمبھاونا سینٹ پرسنٹ ہے اب دوسری بتاتا ہوں جو پنچہ مستان جو ہوتا ہے یہ سوریہ کا ہوتا ہے یہ ہارٹ اٹیک سے سمبند رکھتا ہے کیونکہ سوریہ کی پکی راشی ہے اگر یہاں پر کوئی بھی پاپی گھرہ بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر اٹیک ہونے کی سمبھاونا سینٹ پرسنٹ پائی جاتی ہے جیسے کی اس کونڈی کے اندر راہو پنچہ مستان میں بیٹھا ہے سوریہ کے پکے گھر میں بیٹھا ہے اس اسطحیق کو دیکھتے ہوئے یہاں پر راہو نے سوریہ کو پیڑیت کر دیا اب دوسری بات یہاں سے راہو کی پنچہ مدرشتی سوریہ پر پڑتی ہے سوریہ پر پڑتی ہے سوریہ کے گھر پر پڑتی ہے سوریہ پر پڑتی ہے یہ سوریہ کی راشی ہے پانچ نمبر اور سوریہ یہاں سے کہاں بیٹھا ہے سوریہ گیار میں استان میں بیٹھا ہے اور نیچ کا ہوکہ بیٹھا ہے اور سوریہ کے ساتھ کون بیٹھا ہے کیتو بیٹھا ہے ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا راہو کیتو شنی اگر سوریہ کو پربابت کرتے ہیں تو ایسے وقتی کو ہارٹ ایٹیک بیماری ہونے کی سمبابلہ رہتی ہے تو اس کارن سے یہاں سوریہ پیڑت ہوا یہاں سوریہ نیچ کا ہو گیا دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راہو کے تو اچانک گھٹنا گھٹاتے ہیں اچانک دنگا کرواتے ہیں اچانک بلوہ کرواتے ہیں اچانک اوپر سے نیچے گیرتیتے ہیں اور اچانک نیچے سے اوپر اٹھا دیتے ہیں راجہ ہی رنگ بناتا ہے اور راہو ہی راجہ بناتا ہے دوستو راہو کا بڑا عجیب کھیل ہے جب راہو سوریہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس وقتی کو یش بھی بہت ملتا ہے اور وہ وقتی گرتا بھی ہے اگر کہیں دنگا ہوتا ہے تو وہاں بھی راہو کا ہاتھ ہوتا ہے کہیں بلوہ ہوتا ہے وہاں بھی راہو کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ راہو کیا ہے ایک دھوان اگر راہو وقت ہم جان جاتے ہیں تو راہو سے بننے والی ساری بیماریوں کے بارے میں ہوتا ہے راہو سوریہ کے ساتھ بلا کے گرہن دوش بناتا ہے چندرمہ کے ساتھ ملنے کے بعد بھی گرہن دوش بناتا ہے اور اگر منگل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو انگارک یوگ بناتا ہے اور برسپتی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو چندار دوش بناتا ہے تو دوستو یہاں پہ یہی استع grandi اتپن ہوتی ہے کہ یہاں پہ راہو کی پنچب دشتی سوریہ کے گھر پا پا رہا ہے سوریہ نیچ کا ہو رہا ہے اور سوریہ کے ساتھ کیتو بیٹھا ہے اور یہاں راہو سوریہ کی گھر میں بیٹھا ہے اس قارن سے اس وقتی کے ہارٹ اٹیک ہوا لیکن یہ وقتی بچ گیا بچ کیسے گیا یہ بھی جاننے کا پریاس کرو کیونکہ اس کنڈی کا جو لگن ہے وہ دھنو لگن ہے اور دھنو لگن کا سوامی گروہ ہے اور گروہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہے جب کسی وقتی کا لگن مجبوط ہوتا ہے تو اس وقتی کی مرتیوں نہیں ہوتی اور جس وقتی کا لگن کمجور ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بیماری پہ ہی دھراشی ہو جاتا ہے دوستو ہمارے روک کی کس کڑی کے اندر تحت میں آپ کو اس سے اگلی کڑی ڈپریشن کی اس سے آگے شگر کی میں ڈے بائی ڈے آپ کو جو نئے نئے ویڈیو ملن لاؤں گا تو ایک ایک بیماری کے بارے میں وستار سے آپ کو بتاؤں گا بس میں آپ لوگوں سے آشا اور وشوات یہ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات کس وقتی کے لیے فیدے بن ساویت ہو جائے اور اس کا بھلا ہو جائے تو میں آپ سے آشا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور شیئر کریں لائک کریں اور یہ کوئی ہمارے ویڈیو سی لوشو گریڈ یا روک میڈیکل کے بارے میں پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو ہم سے سمپر کریں دوستو اب یہ وقتی بست ہو گیا اگر ایسی کنڈی ہم نے ایک دن کے بچے کی دیکھ لی ہوتی تو ہمیں ایسے استطیق میں کیا کرنا چاہیے تھا دوستو ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ لگر اس کا مجبوط ہے لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا راہو سوجے کے گھر میں بیٹھا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سوجہ نیچ کا ہے تو ایسے استطیق کے اندر ہمیں سمیں پہل بڑا اپائے کیا کرنا چاہیے تھا اس جاتوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ایسا جات تک اپنے پتا کے سمپرک میں آئے اور اپنے پتا کے پرتی دن پیرچ ہوئے اپنے پتا کی انرجی کو گرہن کرے یدی یہ بچہ اپنے شروع سے اپنے پتا کے ساتھ رہتا تو شاید یہ سمجھ سے نہیں آتی دوسری بات یہاں راہو کیا شانتی کا اپائے کرنے چاہیے کیتو کے ہمیں جاپ کرنا چاہیے مہا مرتن جا کے منتروں کا بھی آئیوجن ہو سکتا تھا لیکن ہم نے نہیں کرا اگر اس تحرکی کوئی کنلی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک دو تین شنی کی بھی تیسری دشتری پڑھ رہی ہے ہمیں شنی کی راہو کی کیتو کی شانتی کروانی چاہیے تھے اور برسپتی کو ہمیں بل دینا چاہیے تھا اس وقتی کو پکھرات جیسا رتن بھی پہنا دینا چاہیے تھا تو شاید یہ اٹیک نہ پڑتا اور اٹیک پڑتا تو شاید اتنی پریشانی محسوس نہ ہوتی تو میں آپ سب سے نوی ادھر کروں گا کنلی کو باریکی سے دیکھیں اس کے کون سے نکو پہنا سمجھیں اور اس وشن میں کوئی آٹھائے لینی ہے تو مجھ سے سمپر کریں پندت بج بوشن شرما برج فوچر پوئنٹ اسی آشا و وشواس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائے پڑیں گے نمشکار جہیند